کیسے مجھ سے ریلیٹ کر پائیں گے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس نے خوشی کیسے تلاش کی اس لئے میں اپنی اگزامبل آپ کو سب سے پہلے دے رہی ہوں تو جب بھی کسی شادی پر جاتی تھی میرے کزن کی شادی ہوتی تھی یا کسی کی بھی تو میں پہلے پورا پلان کرتی تھی میری پوری ایک لیسٹ تیار ہوتی تھی کہ سب سے پہلے مجھے یہ کرنا ہے یہ چیز ہونی چاہیے میرے کزن کی لاہور میں شادی تھی تو ہم نے اس حال کو چھے ٹریول کر کے جانا تھا ظاہرہ شادی بھی وہاں ہی رہنا تھا تو میں نے اپنی سسٹر کے ساتھ مل کے پوری لیسٹ پنائی ایون کہ پن سے شروع کی تھی میں نے چیز کہ میں نے یہ پہننا تو میری پن اس کے ساتھ ایسی ہو میری ہیرسٹائل ایسا ہو میری جولری ایسا ہو اتنے فنکشنز ہیں اس کے بعد واپس آ کے ہم نے یہ والے کپڑے پہنے اور پھر یہ کرنا پورا ایک پلان کیا تھا اور جانے سے پہلے وہ لسٹ چیک کی تھی میں نے کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں رہ گی جو میں نے مس کر دی تو یہ سب کچھ میں نے کیا لیکن جب ہم واپس آ جاتے ہیں اس چیز سے اور واپس اپنے روم میں آ جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے ٹھیک ہے ہم اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے کہ میں بہت خوش ہوں آج یہ ہوا تو میں بہت خوش ہوں آج اس آنٹی نے میری تعریف کی آج میری پکچرز ایسی آئی آپ کو پتہ کہ آپ خوش نہیں ہیں ایک حالہ ہے ایک سپیس ہے آپ کے اندر یہ چیزوں کی خوشی تھوڑی دیر کے لیے تھی آپ نے یہ کھا لیا آپ خوش ہوگئے بہت اچھی بات ہے آپ نے پکچرز لی اور سب سے شیئر کر دی کہ میں یہ کھا رہی ہوں یا میں کھا رہا ہوں اندر سے آپ خوش نہیں ہوتے کتنے لوگ ہیں جب ہم کہیں جاتے ہیں تو وہ سیلفیز لے رہے ہوتے ہیں یقین کریں وہ نارمل موڈ میں بٹھے ہوتے ہیں اور جب وہ سیلفی لیتے ہیں تو فیس کے ساتھ فیس ملا کے ایکسٹرا سمائل دیتے ہیں آپ جب ہاں پہ آپ پکچرز لگا رہے ہیں جب وہ انسٹراغرام ہے اور کونکو سے سوشل میڈیاز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ اپنی پکچرز لگاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت خوش ہیں آپ ایک دھوکہ دوسروں کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ آپ بہت خوش ہیں آپ سمائل دینے ہیں میں اس کے ساتھ ہینگ اوٹ کر رہا ہوں ہینگ اوٹ کر رہی ہوتے ہیں لوگ میرے ساتھ ہیں تو دیکھنے والے گئیں کہ ہماری لائف سے بہت ہی بورنگ ہے اس کی لائف دیکھو اور ہم کھول کھول کے کیونکہ میری کچھ سٹوڈنٹس ہیں تو میں ان سے پوچھتی کہ آپ کیا کرتے ہیں انسٹراغرام پر آپ کیا چیک کرتے رہتے ہیں کھول کھول کے دوسروں کی لائف کو چیک کیا رہتا ہے ان کے پاس کیا ہے اور وہ کیسے ہوش ہیں اور ہم بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بھی یہ کریں گے تو ہم خوش رہیں گے اگر آپ to be very honest اگر آپ فیس بک لگاتے ہیں انسٹراغرام تو اس پر آج کل جو top of the list جا رہی ہے وہ ہے لڑکیوں کا cosmetic ہزار لوگ ہیں جو میک اپ سکھا رہے ہیں اور لڑکیاں سیکھنی ہیں اور یہ والا لائنر اس کا ہونا چاہیے یہ والا فیس پاورٹ ڈلس کا ہونا چاہیے ہائی لائٹر یہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں یہ میں مجھے اس طرح سے پتا ہے کہ جو میری سسٹر ہیں ان کو اس چیز کا بہت انٹرسٹ ہے تو وہ مجھے بتاتی ہے کہ آپی یہ فلورمار کا ہے فیس پاورڈر اور یہ مسرد 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 کی بیس اور یہ اس کی ہے تو میں حسری ہوتی ہوں کہ اتنے تو نام ہیں میں کہتی ہوں ایک برینڈ کا نام بتا رہی تھی سفورا ٹھیک ہے اور اس کو میں بار بے پڑھ رہی تھی سفورا تو کہتی ہی یہ سفورا نہیں ہے یہ سفورا تو میں نے کہا یہ کیا عذاب ہے یہ چیز تو بہت زیادہ میک اپ کی طرف لڑکیوں کا آ گیا ہے اور ہر طریقے سے وہ حاصل کرنا چاہ رہی ہے لیکن کیا وہ خوش ہیں سپیشلی نائن ٹینٹھ کی لڑکیاں تو بہت زیادہ ایڈیلائز کرتی ہیں بہت زیادہ ایڈیلائز کرتی ہیں لیکن سب سے زیادہ ڈپریس وہ ہیں یہ میں نے ہر ایج گروپ کے لوگوں سے میں ملی ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے اب دیکھیں وہ چیشے کے سامنے جا کے چیخیں ماری ہے وہ رو رہی ہے تو اس کے اندر کیا چیز ہے وہ کس فیض سے گزری ہے وہ آپ نہیں جانتے یہی یہ موبائل اور یہ سب کچھ ٹھیک ہے وہ بھی یہی سمجھتی تھی مجھے یہ چیز ملے گی تو میں خوش رہوں گی مجھے یہ ملے گی لیکن وہ اندر سے خوش نہیں ہے سو جب میں یہ سب کچھ ان سب چیزوں سے گزری تو مجھے کس چیز نے خوشی دی سب سے پہلے میں میں آپ سے ووڈ ڈسکس کروں گی کیسے میں خوش ہوئی کیسے میں سیٹسوائے ہوئی اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ حمد باب کی آواز سنتے ہیں تو آپ کی آواز میں ایک سکون ہے تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اگر میری ذات کے اندر سکون نہ ہو تو میری آواز میں سکون نہیں آسکتا جو جھوٹی باتیں ہیں وہ دل کو کبھی نہیں لگتی ٹھیک ہے جو دل پہ اترتی ہیں وہ دل سے نکلیری باتیں ہوتی ہیں یہ بات تو بڑی کومن ہے لیکن یہ حقیقت ہے جس آواز میں تاثیر ہے یعنی اس کے عمل میں تاثیر ہوگی وہ واقعی ان فیزی سے گزر ہے وہ ہی آپ کو یہ ساری باتیں بتا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ صرف میں لڑکیوں کی بات نہیں کروں گی لڑکے بھی ہیں لیکن بات دونوں کی سیم ہے لڑکے ہیں اگر وہ کسی بھی ایکٹر کو فالو کر رہے ہیں آج کل یہ فوٹبال ٹیم کا بہت زدہ اوتا ہے رونالڈو میسی یس میرے گھر میں بھی یہ چیز ہوتی ہے اور میں اتنا تنگ آ جاتی ہوں کہ ایک میرا بھائی رونالڈو کی طرف ہے ایک میسی کی طرف ہے اور وہ سب کچھ ہی میسی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں کہتے کس چیز پہ کن کو دیکھ کے آپ آپ اپس میں لڑائی کریئٹ کر رہے ہیں کہ ویسا ہیر گٹ ہو ویسے کپڑے ہو تو یہ سب کچھ ہمارے اردگرد ہے لیکن کیا ہم اسے خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں تو مجھے بہت سے ٹاپک تیار کرنے تھے ہاؤ ٹو بی ہیپی پوائنٹس تیار کرنے تھے لیکن میں نے سب کو ایک سائٹ پر رکھ دیا ٹھیک ہے ہونیسلی میں نے سب کو ایک سائٹ پر رکھ دیا میں نے کہا یہ وہ باتیں ہیں جو ہم بکس میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے کہیں لحاظ سے وہ ٹھیک بھی باتیں ہیں لیکن میں نے بنیاد کو پکڑا ٹھیک ہے وہ کیا ہے جب میڈ رونالڈ فارم ہوئی تو میں کیسی ہوئی یہ ایک لمبی سٹوری ہے لیکن میں خوش کیسی ہوئی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی تو میں نے اس سیشن کے دو پارٹس کر لی ہیں انشاءاللہ جو ایک اس ہفتے میں کریں گے یعنی اس سنڈے کو انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اور ایک جو ہم نیکس سنڈے کو آپ بی پارٹ کہلیں وہ وہ باتیں ہوں گی جو بھی جاننا ہمارے لئے ضروری ہے لیکن وہ اتنا ضروری نہیں جتنا یہ بیس ہے جب گھر بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بیس کو سٹرونگ کیا جاتا ہے جتنی بیس سٹرونگ ہوتی ہے اس کے پر اتنی امارت سیٹ زبردست ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ اس کے اندر لکڑی کے کھڑکیاں بناتے ہیں روٹ آئے رنگ کی بنا رہے ہیں آپ اس میں کون سا گلاس لگا رہے ہیں آپ اس میں کیسے سیرامکس یوز کر رہے ہیں یہ ساری فلور کیسا ہے اس کا وڈن ہے یہ دوسرا ہے اوپن کچن ہے کیا یہ سب کچھ بات میں ہوتا ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے آپ کی بیس سو آج ہم اس کی بیس بنائیں گے اس کے بعد نیکس سیشن میں انشاءاللہ ہم باقی باتیں ڈسکس کریں گے وہ بھی جاننا ضروری ہے لیکن یہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہاؤ ٹو بی ہیپی میرا سٹارٹ اور میرا انڈ بات کا ایک ہی چیز ہوتی ہے اللہ سوالہ تعالیٰ اللہ سے تعلق اور یہی حقیقت ہے اس کو آپ نہ ماننا چاہیں اس کو اگنور کر دیں آپ یہ لیکچر چھوڑ جائیں آپ جو مرضی کر لیں لیکن آپ اپنے کانوں کو بند کر لیں کہ آپ کو کوئی اس بارے میں نہ بتائیں آپ کو کوئی اللہ کی باتیں نہ بتائیں تو پھر آپ جتنی دیر اندھیروں میں رہ سکتے ہیں لیکن چونکہ میں نے فیصلہ کی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آنا ہے تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ کا اللہ سے تعلق اللہ سے محبت ایمان جکین تبکل جب آپ اللہ کو پا لیتے ہیں جب آپ اللہ کی محبت کو پا لیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک پرمنٹ خوشی آ جاتی ہے اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا اس کو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا یہ وہ محبت ہے جو آپ کے پورے وجود کو سکون میں لے آتی ہے یہ وہ محبت ہے جو آپ کی لائف میں بیلنس لے آتی ہے یہ وہ محبت ہے جو آپ کو گہرے گھڑوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتی ہے یہ وہ محبت ہے جس سے آپ کو باقی ساری محبتیں مل جاتی ہیں یہ وہ خوشی ہے جس کو پا لینے کے بعد دنیا کی خر خوشی آپ کو چھوٹی لگتی ہے یہ وہ رشتہ ہے کہ جس میں آپ بن جائیں تو آپ کو ڈر نہیں ہے کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ وہ طاقت ہے کہ اگر آپ اکیلی سٹین کر رہے ہیں تو آپ پھر بھی باہمت ہیں بکوز آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت وہ قوت جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے آپ لڑ جاتے ہیں دنیا سے آپ کو پرواہ نہیں رہتی آپ بڑے سے بڑے ہاتھوں سے گزر جاتے ہیں آپ ٹوٹ کے بھی جڑ جاتے ہیں تو سب سے بڑی چیز جو ہے اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو بھول جا سکتے ہیں لیکن آلٹی میٹلی آپ کا انڈ اسی بات پر ہونا ہے کہ میں کون ہوں میرا رب کون ہے کون ہے میرے ساتھ کون میرے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے کون میری ہر خوشی میں میرے ساتھ ہے کون میرے ہر غم میں میرے ساتھ ہے کون ہے کہ جب میں نہیں روتا تو وہ میری اندر کی ٹوٹی ہوئی آوازوں کو محسوس کرتا ہے وہ سنتا ہے کون ہے وہ جس کے سامنے میں اکیلے راتوں کو اگر تکیہ سر پہ لے کے بھی روں گا یا روں گی تو وہ ذات ہے جو سن رہی ہے وہ کون ہے کہ جب میں لوگوں کے سامنے ہسوں تو اس کو پتاؤ کہ میں اندر سے رو رہا ہوں یا رو رہی ہوں وہ کون ہے کہ جب ہم سے غلطیاں ہو اور ہم پھر بھی کہیں کہ کوئی ہے جو ان غلطیاں کو ٹھیک کرتے گا ہم کس کے سامنے ایڈمیٹ کریں ہم سب کو ایک گندہ چاہیے ہوتا رونے کے لیے ایک ساکھی چاہیے ہوتا ہے ڈسکس کرنے کے لیے ٹھیک ہے وہ دنیا والوں میں سے بھی ہوتے ہیں لیکن جو سب سے گریٹر ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے اللہ سے بڑھ کے اس کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو مرضی آپ کر لیں جو مرضی آپ کھا لیں آپ پہن لیں اگر آپ اللہ سے محبت کرنا نہیں سکھے تو آپ نے زدگی میں کچھ بھی نہیں سکھا جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو فوراں کس کے پاس دھوڑتے ہیں سب سے پہلے ہم دینداروں کے پاس جاتے ہیں ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں کوئی ورد بتا دیں ہم کیا کریں تو جب میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ مجھ سے دعائیں کروا رہے ہیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں ترپ کے آپ کے لیے اس طرح دعا نہیں کر سکتی جو آپ کر سکتے ہیں جو ہوا آپ جائیں اللہ کے پاس آپ روئیں اللہ کو بتا دیں سرنڈر کر دیں آپ اللہ کے سامنے اس کے بعد دیکھیں آپ سب کچھ کیسے لائن پہ آتا ہے وہ جو سارا آپ کی ساری تنگز اور سٹاف میسی ہو گئے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ کہاں سے شروع کروں لائف کو میں نے تو یہ بھی کر دی میں نے یہ غلطی بھی کر دی اب میں کیسے ان سب کو ٹھیک کروں تو ان سب کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اللہ سے جوڑ جائیں اللہ کو پہچانے اللہ سے محبت کریں وہ رب آپ کا اللہ تب بھی آپ کے ساتھ تھا جب آپ گناہ کر رہے تھے تو آج جب آپ اللہ سے توبہ کریں گے اللہ کی خاطب جیئیں گے اللہ سے محبت کریں گے تو پھر دیکھیں وہ آپ کے سامنے کیسے کیسے انہونی چیزیں ہونی کرتا جائے گا آپ امیز ہو جائیں گے میری ایک جساں بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ان میں سے اکثر لوگوں جب مجھے میسے جاتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ منیبہ با جی آپ سے ہی کہتے ہیں کہ اللہ کی دنیا امیزنگ ہے آپ کو پتہ ہے میری دنیا کتنی امیزنگ ہو گئی ہے تو جب میں کوئی باتیں کہہ رہی ہوتی میں بہت یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا آپ ہی کر کے دیکھیں تو جب وہ کر کے دیکھتے ہیں ان کا ایمان کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے اور ایک لسنر سے میری بات ہو رہی تھی جب وہ بات کر رہی تھی وائس نوٹ میں ورٹس اپ پہ تو میں ہس رہی تھی خوش ہو رہی تھی کہ وہ اسی توقع سے بول رہی تھی جس توقع سے میں لیکچرز دے رہی ہوتی وہ ویسے کہتی منیبہ با جی مجھے پتہ ایسا ہو جانا ہے وہ ایسا ہو جائے کرتا ہے کیونکہ اب وہ کسی انسان کے پر دیپینڈ نہیں کر رہی وہ اللہ کی ذات پر دیپینڈ کر رہی ہے واللہ میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ صرف اور صرف اللہ کی وہ ذات ہے اللہ کی محبت ہے جو آپ کو کبھی نہیں توڑتی کبھی بھی نہیں توڑتی کبھی اکیلہ نہیں چھوڑتی کبھی بھی آپ کو اندھیروں میں اکیلہ نہیں چھوڑتی وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں ہمیشہ آپ نے اس کو نہیں پہچانا صرف وہ ایک ذات ہے جس پہ آپ پوری طرح سے ٹرسٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں نا بلائنڈ ٹرسٹ ہم کسی پر بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ہم کسی پر بلائنڈ ٹرسٹ سوائے اللہ کی ذات ہر انسان بدل سکتا ہے اس کے حالات بدل سکتے ہیں بہت سے اپر نون آتے ہیں لوگوں کو ہم معاف بھی کر دیتے ہیں لیکن تو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہم سے کبھی غلط نہیں کر سکتا اس ایک کونسپت کو اگر آج ہم سمجھ جاتے ہیں کہ میرا رب جو مجھ سے محبت کرتا ہے میری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر مجھے کس جیس کا غام ہے مجھے اس کے ساتھ تو آپ کی ایکسسائز ہی یہی ہے آج کی اس ویگ کی کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑنا ہے مضبوط کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے ایک چھوٹی سی بات کہوں گی ہمیشہ شیئر کرتی ہوں کہ میں بچپن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات ہی کیا کرتی تھی اللہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا کیسے کرنا اکیلے میں بیٹھ کے روکے دعا مانگ کے اپنے ایگزامز کے لئے دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ یہاں یہاں غلطی ہوگی مستی ہوگی اللہ تعالیٰ پلیز اب ٹھیک کر دیں پلیز اور پھر وہ نفل مان لیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ اگر یہ میرا پیپر ہو گیا تو یہ موضع ہو جائے گا میں اتنے نفل پڑھوں گی اور میں نے بہت بڑا بلنڈر اپنے ماسٹرز ان انگلیش میں بہت بڑا بلنڈر کر دیا تھا اور اللہ نے میری عزت رکھی الحمدللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ چھپ ہو گئی غلطی یہ نہیں کہ جان کچھ کہ آپ نے اپنا پیپر چھوڑ دیں اب یہ غلطی ہو گئی ہے تو پلیز آپ اس کو ٹھیک کر دیں تو آپ بیٹھیں آپ دماز کیلئے بیٹھتے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر دعا کریں اگر وہ ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو روتے سے دیکھ لے گا اور آپ ٹھیک محسوس نہیں کریں گے تو وہ ٹائم چوز کریں جس میں آپ اکیلے ہوں اور آپ اپنے ساتھ سنسیر ہوں ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جھوٹی تظلیہ دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ جب جس لمحے آپ نے اللہ کو بتانا شروع کرنا ہے آپ کے سارے بوجھ اتر جانے ہیں وہ جو ہم اپنے اوپر بھاری بھاری بیگ وہ ایک ایگزیمپل ہے نا کہ ادھر سے بچے جا رہے ہوتے ہیں سکول تو کتنے بھاری بھاری بیگ ان کے کندوں پہ ہوتے ہیں جو جو ان کی کلاسز بڑھتی جاتی ہیں وہ بیگ کا سائز بھی بڑھتا جاتا ہے اسی طرح سے جو جو ہم زندگی میں آگر جلتے جاتے ہیں وہ مصیبتیں پریشانیاں ہمارے اوپر زیادہ آتی جاتی ہیں تو جب وہ بچے بیگ اتارتے ہیں گھر آتی شکر الحمدلہ کہ ہم گھر پنچے ہیں تو جب آپ کی سارے بوجھ اتار کے اللہ کے سامنے رکھ دیں گے ایوری ٹائم ہر دفعہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی کندوں سے بوجھ اتر جاتا ہے گناہوں کا بوجھ اتر جاتا ہے ٹھیک ہے آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں کر کے دیکھیں تو آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے جون سا ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے جس ٹائم بھی آپ تو دل ہی دل میں ہر وقت اللہ سے بات کر رہے ہو تو سپوز اگر میں کسی سپیشل گیسٹ کے لیے چائے بنانی ہے کوئی سپیشل کرنا تو میں دل میں سوچتی ہوں اللہ تعالی بس یہ چائے مزے کی بان جائے آپ اس کو بس مزے کا کرتے میں کل پرسو گروسٹی کرنے گئی بھی تھی اپنی امی کے ساتھ امی کو سائٹ پر بٹھا دیا کیونکہ وہ اتنی در کھڑے نہیں ہو سکتی تو اب اس میں یہ تھا کہ وہ سمان ایک کے کر کے کاؤنٹر کو دینا تھا کاؤنٹر والے کو دینا تھا اور اس نے پھر آگے سے پیک کرنا تھا اب وہ اٹھا اٹھا کے خود رکھنا تھا مجھے اس کے سامنے تو میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے میں بار بار اس کے ٹرالی کے اوپر جھکوں گی پھر ایک ایک چیز بارے نکالوں گی تو میں نے دعا پڑھ لی تو میں نے دعا پڑھ لی کہ تو جب سلطان النصیرہ آیا نصیر مطلب مددگار کہ مجھے اب سچائی سے نکالیں سچی جگہ سے تو اللہ طرح میرا ایک مددگار ہو تو وہاں ہی ایک آدمی آیا اور اس نے میرا سارا سمان پکڑ کر ڈالنا شروع کر دیا اور اس نے ٹرالی سے اٹھایا اور میں بڑے مزے سے کھڑی تھی اور میں سوچتے کہ اللہ تعالی اتنی چلدی ہو جدہ آگئے تو چھوٹی چھوٹی جگہ پہ آپ اللہ کو کال کریں آپ شاپنگ کرنے جاتی ہیں وہاں پہ جب گھر سے نکلتی ہیں سب سے پہلے تو آپ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ تو آپ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی افادت میں آ رہا تھے آپ کوئی نقصان نہیں ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی رائٹ آپ نکل کے کیونکہ سم ٹائم آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بہت سے کبھی کبھی آپ گھر والوں کی بات سن کے بھی باہر نکلنا پڑتا ہے کبھی کبھی تھوڑا لڑائی بھی ہو جاتی ہے تو جب آپ باہر نکلتا ہے تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ گھر سے ہی ہم غلط کام کر کے نکلے ہیں اب باہر تو ہمارا کوئی کام ہی ٹھیک ہونا اکثر بچے گھر سے لڑکیں نکلتے ہیں اور وہاں پہ سکول میں پروڈکٹیو نہیں ہو پاتے تو ایک سکون چاہیے ہوتا جب آپ دعا پڑھیں تو پھر یقین رکھیں کہ اب اللہ میری حفاظت کرے گا تو کسی شاپ پہ جانا آپ کو کچھ بھی خریدنا ہے تو اس سے پہلے اللہ سے دعا کریں جیسے میں اکثر پڑھ لیتا ہوں تو آپ کو ریٹ کرنا ہے آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے اول تو بارگیننگ مجھے بلکل بھی پسند نہیں مجھے فکس ریٹ پسند نہیں لیکن برحال کبھی کبھی کرنی پڑتی ہے میں چیز کو وائٹ کرتی میں دعا پڑھ لیتی ہوں تو میں کہہتے ہیں میں نے ایک بات کرنی ہے مجھے بارگیننگ پسند نہیں تو آپ بتا دیں آپ نے کیا دینا ہے اگر تو میں دے سکتی تو میں آپ کو دے دوں گی otherwise I will move on تو دعا پڑھ لیں تو ہر جگہ پہ چاہے آپ شاپنگ کر رہے ہیں آپ کہیں کچھ کھانے گئے ہیں کچھ پہن رہے ہیں کچھ خرید رہے ہیں ہر وقت آپ کے ذہن میں اللہ سبحانہ وتعالی ہو priority آپ کی پھر آپ دیکھیں so جو main heading تھی happy رہنے کی وہ کیا تھا اللہ سے تعلق جتنا آپ کا تعلق گہرا ہوگا جتنا آپ اللہ کو جانیں گے آپ اتنا خوش رہیں گے کیونکہ آپ دل سے satisfy رہیں گے کہ آپ اللہ کی دنیا میں آپ اللہ کے سسٹم کا ایک حصہ ہے ایک چھوٹا سا یونٹ ہے آپ آپ اس کی نافرمانی کر کے جا کہاں سکتے ہیں جب بھی ہم being a muslim ہم جب بھی کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں گلٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ کہ آپ یہ کار غلط رہے ہیں ٹھیک ہے نا جب بھی کوئی جھٹکہ لگتا ہے نا پھر ہم ٹھیک ہوتے ہیں جیسے اچانک ارس کو ایک آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بارش ہو رہی تھی تو میں اپنے سارے سٹوڈنٹس جو ہے مگرب کے بعد کا ٹائم تھا یس تو ہم میرے سارے سٹوڈنٹس میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو میرے روم کی جو کھڑکی تھی وہ کھلی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس روم کے پچھلی طرف ایک چھوٹی سی گلی آپ جسے کہہ لیں اور ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو بچوں کا موڑ بھی نہیں تھا اتنا پڑھنے کا تو میں ان کو باتیں بتا رہی تھی جیسے دین کے حوالے سے اور ان کو میں بتا رہی تھی کہ اللہ کیا ہے اسی طرح ہم لوگ باتیں کر رہے تھے تو اتنی دیر میں بادل گرجنا شروع ہوئے تو میں نے ساتھ پڑھا یہ بھی پڑھا میں نے کہ ساری طاقت اور قوت اللہ کی اس کے بعد یہ ہوا کہ اچانک اتنی زور سے اگر یہاں پہ کوئی شال کرس اور آن لائن انہوں کو پتا ہوگا اتنی زور سے بادل گرجے اور اس کے ساتھ بجلی ایسی چمکی کے لگا کہ وہ ہماری روم کے ساتھ جو گلی ہے اس میں آکے وہ گھری ہے اور جترے میرے بچے تھے آپ یقین کریں جو اس کھٹکی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ تو ان کے تو مطلب چہرے ہی وائٹ ہو گئے وہ کہتے ہیں ٹیچر ہمارے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے اور لٹرلی بچوں نے رونا شروع کر دیا اب اس میں بڑی بچیاں بھی تھی چھوٹے بچے بھی تھے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا اور ان کو میں سمجھا رہی ان کو حق کر رہی سمجھا رہی مطلب یہ لگا کہ ہمارے موت کا وقت آگے مجھے بھی یہ لگا رہا کہ بس یہ مطلب بھی وقت آیا آیا لیکن یہ تھا کہ دل اندر سے مضبوط بھی تھا دل ڈراؤ گا نہیں تھا ہاں لگا کہ بس یہ وقت آگیا لیکن کہیں نہ کہیں آپ تھوڑے سے سیٹسفائے ہوتے ہیں آگر آپ رائٹ ٹریک پر جارے ہیں کہیں نہ کہ سیٹسفائے ہوتے ہیں کہ ہاں اگر یہاں موت آگئی تو آپ کم از کم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس بجلی چمکنے سے جو بچوں کے اثر ہوا وہ کتنی دیر تک وہ روتے رہے اور میں ان کو کہتی نہیں چلو یہ بات کر لے پھر چلو اللہ کے نام پڑھ لیتے ہیں سورتوں کے نام پڑھ لیتے ہیں اور ڈیفرن ڈیفرن چیز کرتی تاکہ ان کا دل ہو جائے لیکن وہ ڈر گئے تھے اندر سے تو میں نے کہا بیٹا آپ دیکھیں کہ آپ ایک اللہ کی اتنی سی کڑک اور بجلی کو برداشت نہیں کر سکے تو قیامت علی دن کیا ہوگا کیا حال ہوگا ہمارا تو ایسے ہی ہے جب ہم بھی اپنے آپ سے کوشن پوچھتے ہیں جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے ہم بھی کہتے ہیں ہم کدھر سٹینڈ کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اثر رہتا ہے اور پھر ہم کہیں بھول جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے میں پتہ ہم نے غلط کیا ہم تو یہ کام کر رہے تھے تو یہ تو زلزلہ آگیا ہم سارا کام چھوڑ کے باہر آگئے تھے اب تو ہم نے یہ نہیں کرنا وہ ایک دن تک جب تک آفٹر شوکس رہتے ہیں تب تک آپ کے بھی آفٹر شوکس رہتے ہیں اور آپ نماز وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ گلٹ رہتا ہے تو جب آپ اللہ سے تعلق آپ کا ہو جائے گا آپ انٹرنلی سیٹسفائے ہیں کہ آپ جس سسٹم میں رہ رہے ہیں جس اللہ کی قائنات میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ نافرمانی نہیں کر رہے ہیں تو آپ سیٹسفائے رہیں گے سیٹسفیکشن اس کا دیریکٹلی سکون ہے اگر آپ سیٹسفائے ہیں اپنی زندگی سے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک سکون رہے گا اور آپ خوش رہیں گے سکون دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو آپ خرید نہیں سکتے آج سنڈے ہے سپوس آج سنڈے ہے آپ نے پورے ہفتے میں کتنا کچھ کیا ہوگا کچھ غلط بھی کیا ہوگا کچھ ٹھیک بھی کیا ہوگا لیکن آج کیا آپ ابھی مجھے نہیں پتا آپ نے بیڈز میں مجھے سن رہے ہیں یا اٹھ چکی ہیں راشتہ کر چکی ہیں آج کا دن آپ کیسے گزاریں گے اگر آپ اپنی جو پاسٹ کے اوپر بہت زیادہ شرمندہ ہے تو آج آپ کیسے سکون سے گزاریں گے تو ابھی لمبی سی سانس لیں اور جو ہو گیا اس پر استقفار کریں چلیں لمبی سی سانس لیں میرے ساتھ مجھے محسوس ہو کہ آپ لوگ نے سانس لیا ہے انہیل مجھ سے بلنڈر ہو گئے جہاں میں نے گلتی کر دی سکول میں کالج میں جہاں پر میں گلتی کر دی کسی اپنے گھر والے کے ساتھ اپنی امی کو نراز کر دیا اپنے ابو کو نراز کر دیا اللہ تعالیٰ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں میں اس کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کر لوں گی بلکہ آپ اس کو ٹھیک کر دیں اس کے بعد آپ سکون کریں اس کے بعد اپنا سنڈے باقی کا گزاریں انشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے گزاریں انشاءاللہ سکون ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ تب ہی ملے گا کہ جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے ٹھیک ہے تو اللہ سے محبت کرنی ہے قرآن میں آتا ہے واللذین آمنوا اشدہو باللہ ٹھیک ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ شدت رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں I just love this آیات واللذین آمنوا اشدہو باللہ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ شدت رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت نہیں ہوتی اللہ کے سوا جس لیول پہ آپ اللہ کی محبت پہ ہیں اس لیول پہ کوئی انسان نہ ہو اور اس سے اوپر کوئی نہ ہو وہ جو سب سے زیادہ محبت ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے کرے اللہ کے لئے آپ سب کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن کسی کے لئے آپ اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے دیکھیں رحمان کے بندوں کو آپ خوش کرتے ہیں اور رحمان کو خوش نہیں کرتے آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اللہ کو خوش کرنا سب سے پہلے آپ اللہ خوش کرنا اور محبت کس سے کرنی ہے بھڑ کے اللہ سے ہمارا سسٹم غراب ہو جاتا ہے ہماری ایکویشن بیلنس نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم نے محبت کسی بندوں سے کر لی ہوتی ہے ہم حرام چیزوں کو جب دیکھتے ہیں اور حرام محبتوں میں جب پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر زخم ہوتے جاتے ہیں انویزیبل زخم جو آپ کو نظر نہیں آرہے لیکن وہ آپ کے روح کو لگ رہے ہیں کونٹینیوزی لگ رہے ہیں آپ کو اندر سے وہ پریشان کر رہے ہیں باہر سے آپ بہت اچھے بھی لگ رہے ہیں لیکن اندر سے آپ کی روح بیمار رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی نظر حرام لوگوں کو دیکھتی ہیں حرام چیزوں کو سنتی ہیں حرام چیزوں میں آپ کا دل لگتا ہے تو آپ کے دل کے اتنے زخم ہوں گے اللہ سے بڑھ کے آپ جس بھی بندے سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی ماں ہے آپ کا باپ ہے آپ کی بیس فرینڈ ہے جو بھی ہے آپ کا ہزبنڈ ہے اگر آپ اللہ سے بڑھ کے کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو آپ آپ خوش نہیں رہ سکتے کبھی بھی نہیں آپ روحانی طور پر بیمار رہیں گے ٹھیک ہے تو خوش رہنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے محبت اور آپ دل سے یہ مانیں ردید باللہ ربما بالاسلام دین وابی محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نبی ہے یعنی کیا بات ہے کہ میں اللہ کے اللہ ہونے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہوں جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوا وہ اللہ نے کیا ٹھیک ہے اور میرا اللہ پر ایمان ہے کہ وہ میرا اللہ ہے مجھے ہر جگہ پر گائیج کرنے والا ہے مجھے ہر جگہ پر پروٹریکٹ کرنے والا ہے تو پھر جو بھی اللہ نے کیا وہ بہترین کیا تو آپ راضی ہو جائیں گے آپ کے دل کے اندر سکون آ جائے گا انشاءاللہ تو خوش رہنے کا جو سب سے بڑا پر سب سے امپورٹنٹ طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو دیکھیں غم اور مسیقتیں ہیں وہ اس دنیا میں چلتی رہنے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ فل سٹاپ لگاتے آج میرے زندگی سے سارے غم نکل گیا آپ میں بہت زیادہ خوش ہوں اب اس کے بعد کوئی غم نہیں آئے گا میں نے سب کچھ ریفریش کر دیا ہے اور بس اب سمودھ سڑک ہے کوئی بھی اس کے اوپر بمپر نہیں آئے گا ایسا نہیں ہو سکتا جب انشاءاللہ ہم سب جنت پر جائیں گے تو جنتیوں کا جو پہلا کلمہ ہوگا وہ کیا ہوگا الحمدللہ اللہ ازہب عن الحزن تمام طریفے اس پاک پردگار کے لئے ہیں جس نے ہمارے سب غم کے بادل ختم کر دیا اس کا مطلب کیا ہے جب تک آپ دنیا میں رہیں گے غم تو آنا ہی آنا ہے سو آپ نے دنیا کو زندگی کو ایسے ہی اسیپٹ کرنا ایسا نہیں ہو سکتا کہ غم حط ایک کے بعد پھر خوشی آئے گی پھر غم آئے گا پھر روشی آئے گی چلتے رہنا سو آپ نے اس دنیا میں کیسے خوش رہنا اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ضبوط کریں کوئی بھی پریشانی آئے گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اور ایک اور بات کہ ہمیں لوگوں کے جانے کا ان کی جدائی کا بڑا غم ہوتا ہے وہ میری زندگی میں اتنی دیر رہا اتنی دیر رہی اور پھر وہ چلے گی میری امی کے ساتھ میرے اتنے سال گزرے اس کے بعد وہ چلے گی میرے اببو کے ساتھ میرے اتنے سال گزرے وہ چلے گی مجھے میری دادی سے بہت محبت تھی مجھے فلان شخص سے بہت محبت تھی مجھے میرے اپنے ہزبینڈ سے بہت محبت تھی لیکن وہ چلے گئے تو میری بات سنیں یہاں ابھی آپ کے دل میں کوئی ایسا غم ہوگا کہ اگر وہ چلا گیا تو وہ چلی گی تو کیا ہوگا تو ایک بات یاد رکھیں یہ ریالٹی ہے جس نے ادھر آنا ہے اس نے یہاں سے جانا بھی ہے کون جدہ نہیں ہوتا بڑے بڑے بادشاہ جن کے پاس اتنے خزانے تھے آج وہ کہاں ہیں وہ نہیں ہیں تو یہ ایسپٹ کریں آپ ایسپٹ کریں کہ ہر انسان کو یہاں سے جانا ہے اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جدہ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں جس کا جتنا رول ہے وہ پلے کریں گے اس کے بعد وہ چلے جائیں گے تو آپ کی جو تھوٹس ہیں جو آپ کی دماغ کے اندر جتنی سوچیں جا رہی ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کر کے رکھا گئے ان کو لگام دے کر رکھا کر ان کو ازاد نہ چھوڑا کرے اگر آپ نے ان کو ازاد چھوڑا تو آپ کی پاسٹ کی آپ کی ماضی کی وہ وہ فائل سامنے کھول کے رکھے گا جتنے حادثوں اور غموں سے بھری ہوگی کہ آپ لائف میں سٹک ہو جائیں گے آپ آگے نہیں جا سکتے تو جب بھی آپ نیگٹیو سوچنے لگیں جیسے کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن کہاں سے کہاں چل جاتا اگر مجھے یہ ہو گیا میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا تو میں اپنی ہمی سے شیئر کر رہی تھی کہ ایک دو دن سے چونکہ میں بیمار رہی ہوں تو جو ہے وہ میرے سر کے اندر جو ہے نا وہ کافی قدر کہہ لیں کہ ریشہ سا ہو گیا تھا وہ نکل نہیں رہی تھی سٹیم سے بھی تو میں سوچتی تھی اگر مجھے کچھ ہو گیا خیال آ رہے تھے اس وقت میں نے اپنے تھارس کو اجازت دی تھی کہ تم سوچ لو یہ ہمارے کنٹرول یہ بات یاد رکھیں تو میں نے کہو کہ مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا تو یہ کام کرنا ہے ابھی تو میں نے یہ بک پڑھنی ہے ابھی تو میں نے لوگوں کو یہ بتانا ابھی تو میں نے یہ سیکھنا ہے تو وہ میرے دماغ میں ایسا ہونا شروع گیا اللہ تعالیٰ یہ بھی نہ ہو مجھے کچھ ہونا جا حالانکہ ہے کیا تھا دائیگنوز یہ ہوا کہ وہ فلو تھا جس کی وجہ سے سر میں بہت زیادہ پین تھی اور بوجھ محسوس ہو رہا تھا تو میں اپنی ہمی سے رسکس کرنا شروع کیا ہمیں کتنے حال آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں بلکل جب میں بیمار تھی تو کہتے ہیں میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ ہو گیا تو میرے اس پچے کا کیا ہوگا اس پچے کا کیا ہوگا تو میں نے کہا دیکھیں آپ اپنی سوچوں کو ازاد چھوڑتی ہیں تو کہاں سے کہاں چلے جاتی ہیں آپ کی سوچیں اور کچھ ہوا بھی نہیں ہوتا لیکن آپ نیگٹیب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ضرور ایسا ہی ہوگا اس نے ایسا ہی کیا ہوگا وہ ایسا ہی کرے گا پھر یہ ہوگا پھر میں یہ کروں گی پھر وہ چلا جائے گا پھر میں اس کو بناوں گی پھر وہ نہیں آئے گا یہ ساری تھارٹس ان کو کنٹرول کرنا ان کو لگام دے کے رکھنی ہے جب بھی آپ کے ماضی کی طرف پیچھے آپ کو گھسیٹے کا آپ کا دماغ آپ نے اس کو پکڑ کے آگے کی طرف کرنا جہاں کیونکہ آپ کی مرضی ہے یہ آپ کر کے دیکھنا آپ کی مرضی ہے آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا نہیں سوچتے ہیں اپنے مائنڈ کو آپ نے ٹرین کرنا ہے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے جب بھی آپ کو آپ کی پانچ کی گلچیوں کے پیچھے لے کے جائے گا اس تک فیرولہ کرنا پڑھنا اللہ سے معافی مانگی ہے and move on نمبر کام آیا پیپرز میں اور آپ کو بار بار حیال آئے اس پیپر میں اگر ایسا نہ کرتی ایسا نہ کرتا تو ایسا نہیں ہوگا اس وقت میرے سامنے شو ہو رہا ہے کہ میری ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ سن رہی ہے اور یہ میری بہت 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 فیوریٹ سٹوڈنٹ ہے اور بہت اچھی بچے ہیں نام میں میں انشت نہیں کروں گی لیکن مجھے شو ہو رہا کہ وہ سن رہی ہیں اور ان کے چونکہ وہ آپ تو میں اسے پڑھ کے چلی گئی ہیں آگے چلی گئی ہیں لیکن ان کے کچھ نمبر کام آئے اور ان کی سسٹر کے نمبر ان سے زیادہ تھے تو وہ بہت بہت برلینٹ سٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ دونوں بہنیں بہت برلینٹ ہیں تو اس کے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ میرے نمبر ایسے کی وہ اس سے مجھے میسج کیا تو پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا آپ اسیپٹ کریں جو آپ کے مارکس ہیں آپ نے محنت کی ہے لیکن آپ کے اتنے مارکس نہیں آئے ٹھیک ہے تو اب آپ یہ اسیپٹ کر لیں ٹھیک ہے آپ آگے سے محنت کریں گی تو آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو دبل اجر دے گا آپ اس پر صبر کرنا ہے کیونکہ جب کچھ چیز آپ کے کنٹرول سے باہر آپ نے محنت بھی کیا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن آپ کے مارکس نہیں آئے تو بیٹا آپ اس کو اسیپٹ کریں تو وہ بلکل کول ڈاؤن ہوگی کہتی ہے میں اپنی فرنڈ سے بھی آپ کی بات شیئر کیا میں نے کہا آگے دیکھیں جتنا آپ پیچھے دیکھیں گے جتنا پیچھے دیکھیں گے آپ پریشان ہوگے یہاں پہ ایک میں یہ بات منٹن کروں کہ آپ لوگ جب سپیشلیٹ میں ہمارا فیس بک ہے اس میں آپ پرانے سے پرانے رشتہ دار کو ڈونڈ سکتے ہیں پرانے سے پرانے دشمن کو کھوچ نکال سکتے ہیں اتنا تو سپاہی کرنا آگیا ہوئے ہم نکال لیتے ہیں کون کہاں ہے کیا کر رہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا فیس بک کھول کے ان پرانے رشتوں کو ان پرانے یادوں کو کھول کھول کے چیک کرتے رہتے ہیں سپوز آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کی پاسٹ میں آپ کا قزن تھا جس کے ساتھ آپ کی انگریجمنٹ ہوئی بھی تھی پاسٹ میں کوئی فرنڈ تھی آپ کی جس کے ساتھ آپ کا ختم ہو گئے جو بھی ہے لیکن آپ کونٹینیوسلی فیس بک آن کرتے ہیں اور آپ پیچھے جا کر دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہی اس سے آپ اپنے آپ کو عذیت دیتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُ اور تَجَسُسْ نَا کرو ہم تَجَسُسْ کرتے ہیں اب وہ ہوش ہے کہ نہیں اس نے مجھے پریشان کیا تھا اور اب وہ کس طرح ہوش رہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کر سکتے ہیں ایسے بہت سا خیال ہمارے ذہن میں آئے گی وہ اپنی ایک زندگی میں ہے ان کے اپنے ایک ٹیسٹ چل رہے ہیں آپ کی اپنے ٹیسٹ چل رہے ہیں آپ نے آج کے بعد یاد رکھنا ہے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا نیور ایور کوئی گلٹ ہے کوئی انسان تھا ماف کریں اس کو اور آگے بڑھیں کوئی بھی انسان ہے کوئی اپنے آپ کو سب سے پہلے تو ماف کریں کوئی غلط انسان چوز کر لیا آپ نے کوئی غلط رشتہ آپ نے بنا لیا کوئی غلط فرنڈ بنا لی کسی سے بہت سیکرٹ باتیں شیئر کر دی اوکے ایسےپٹ اٹ آپ کیا کرنا ہے رونا اس پہ کتنی در رونا ایک گھنٹہ ساری زندگی پوری زندگی رونا ہے پھر تو آپ گئے پھر تو آپ کے زندگی کوئی بھی پروڈکٹیو نہیں ہو سکتی سو کبھی بھی آپ نے فیس بک پہ ورڈس اپ پہ اگر اول تو ورڈس اپ پہ کسی ایسا کوئی ایسا نمبر ہے ڈیلیٹ اٹ ڈیلیٹ کر دیں اس کو دوبارہ آپ نے چیک نہیں کرنا اس نے کیا ڈی پی رکھی اس کا کیا سٹیٹس ہے اور ایک اس سٹیٹس ٹوڑی اس پہ میں نے سپیشل آڈیو بنائی دی سٹیٹس ٹوڑی پہ چیک کرتے رہتے ہیں ہاں کیا ہوا کیا پوسٹ کیا کیا نہیں ہوا اپنے آپ کو تکلیف کسی کو کچھ نہیں ملتا آپ اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں آج کے بعد آپ نے پرانے فیس بک آئی ڈیز اور ایون بلوک کیے کوئی ان بلوک کر کے چیک کیا جاتا ہے اب ان کی لائف میں کیا ہو رہا ہے یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا کبھی بھی نہیں کرنا کون کیا کر رہا ہے اس سے آپ کوئی واسطہ نہیں just concentrate on yourself and your life and your work آپ کو دنیا میں بہت کچھ کرنا چیزوں کو اتنی value دے جتنی وہ اس قابل ہیں right تو آپ کی زندگی میں balance ہونا بہت 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 ضروری ہے کچھ چیزوں کو اتنا دماغ پر سوار نہ کریں جتنے وہ قیمتی نہیں ہیں move on غلط ہو گیا کچھ بھی ہو گیا move on باتوں کو لوگوں کی غلط باتوں کو لوگوں کے غلط رویہ کو اتنا ذہن پر سوار نہ کریں کہ وہ آپ کی personality کو damage کر دیں جو لوگ negative بولتے ہیں نا آپ سمجھیں وہ ان کی اپنی perception ان کا ایک view ہے آپ ویسے نہیں ہیں آپ ویسے ہیں جیسے آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں suppose آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے بچے ایسے ہیں suppose آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ تم ایسی ہو تم نے ایسا سوچا تو پھر آپ اکیلے بیٹھیں اور اپنے آپ سے سوچیں کیا واقعی میں ایسی تھی کیا واقعی میرے بچے ایسی ہیں کیا واقعی میں خود ایسی ہوں اگر تو answer yes میں آ تو اپنے آپ کو چینج کر لیں کہے نو میں آ تو اس بات کو چھوڑ دیں ہم کہتے ہیں اس نے مجھے ایسا کیوں کہا وہ ایسا نہیں کہہ سکتا میں ایسی نہیں ہوں پھر ہم وہ بات کتنے لوگوں کو سناتے ہیں اس نے ایسی کہا اس نے ایسے کہا اور وہ پھر ہمارے دماغ پر سوار ہو جاتی ہے سب سے پہلے سوچیں کیا میں ایسا ہوں دیکھیں بڑے بڑے نیک لوگاں لوگ ان کے اوپر کیسے کیسے فتوے جاری کرتے تھے تو وہ اپنا ڈیفینس کرتے رہیں وہ تو پھر آگے اگر اپنا ڈیفینس ہی کرتے رہیں گے تو پھر آگے پرڈکٹیو کام کیسے کریں گے بہت لوگ بولتے ہیں سوشل میڈیا پہ لمبی لمبی باتیں کسی کو کوئی بخشتا نہیں ہے کوئی نیک ہے بات در کوئی کسی کو بخشتا نہیں ہے تو ہمارا کیا کام ہے اپنا کام کرتے جائے کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے کچھ کرتا ہے کرتے ہیں لوگ ٹھیک ہے تھوڑی سی بات کو لے کہ پوری سٹوری خود ہی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ہماری ذات کا چھوٹا سا پہلو دے کے پورا ہمارے پر ججمنٹ پاس کر دیتے کہ ہم ایسے ہیں اندھر پوری سٹوری تو ہماری سنی نہیں اندھر مارا بیگران تو دیکھا ہی نہیں ہے سو وہ ان کا ایک ذہن ہے ان کا ایک point of view ہے ان کو بخش دیں ان کو معاف کر دیں اپنے آپ سے پوچھیں اگر آپ ایسے نہیں ہے تو move on جو پہن میں آپ کو پسند ہے اور وہ اللہ کی boundaries کے اندر ہے go for it ٹھیک ہے آپ جو بھی کریں اگر آپ satisfy آپ خوش ہیں کہ آپ کو غلط کام نہیں کریں go for it کون خوش ہے کون نہیں خوش چھوڑ دیں آپ کو ناشتے میں پراتھا پسند ہے ٹھیک ہے اور کسی کو سوکھی روٹی پسند ہے تو آپ کا جو دل کر آپ وہ کھائیں اگر اس میں نقصات نہیں ہے تو ٹھیک ہے سوری تو جو چیز آپ کو پسند ہے جو چیز آپ کو خوشی دیر کیا وہاں اللہ کی boundary کے اندر ہے تو جائیں پھر ٹھیک ہے آپ اجزہ order کرتے ہیں ایک کو جو ہے وہ فجیتہ پسند ہے اور دوسرے کو واجیٹیبل پسند ہے تو جو آپ کو پسند ہے آپ وہ سلک کریں اگر آپ سے پوچھا جا رہا تو رائٹ تو آپ negative جو emotions ہیں ان کو اپنے اندر لے کے نہیں جانا آپ یہ زندگی میں balance لے کے لوگوں کی negative باتوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ٹھیک ہے میں اس کو wind up کرتی ہوں تو یہ part A تھا how to be happy جس کا main جو چیز تھی وہ تھا اللہ سے تعلق اللہ سے محبت اور باقی جو چھٹی چھٹی باتیں ہیں آپ کہہ لیں کہ جو سب points ہیں انشاءاللہ وہ next audio میں ہم discuss کریں گے جو باتیں ہم سنتے ہیں جو سمجھتے ہیں جو زندگی میں experience کرتے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کے call ہیں باتیں ہیں ان میں سے کچھ points لیں گے انشاءاللہ لیکن سب سے important point یہی تھا we should forgive our self for our past yes ہمیں اپنے past ہمیں اپنے آپ کو ماف کرنا چاہیے جو بھی ہو گیا اس میں بھی کوئی مسئلہ تھی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں سے گزارا تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دکھانا تھا ہمیں strong کرنا تھا کبھی کبھی ہمارے جو بورے decisions ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی کو ایک سیدھے track پہ لے جاتے ہیں right وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے decision کی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمیں معاف کر دے تو اسے ہمیں سکھاتا ہے جب ہمیں ٹوٹتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ آپ آگے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں rely کرنا تو صرف اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے ہمیں بندوں کے اوپر نہیں ہمیں اپنے آپ کو چھوڑنا بہت اچھی بات گئی آپ question ہے ma'am I wanna connect with Allah all the time and want consistency in my life لكن things get worse day by day I'm nervous about how to get changed yes سب سے پہلے دیکھیں کہ جو change ہے نا وہ فوراں سے نہیں آ جاتا آپ نے یوں کیا switch button on کیا اور آپ کے اندر change آ گیا کبھی بھی نہیں ہوتا جیسے میں نے فرسٹ آڈیو میں کہا تھا کہ جب دن چڑھتا ہے تو سورج کی روشنی فوراں سے تیز نہیں ہوتی slowly slowly gradually اندھیرہ آتا تو پھر بھی کیا آتا ہے آہستہ آہستہ یہ اللہ کا نظام ہے یعنی آپ اپنے notice کریں اللہ نے وہ سب چیزیں میں سکھا ہے اللہ کا کہتا ہے غورو فکر کرو تو جو اللہ change لے کے آتا ہے اب آپ کے سامنے موسم change ہو رہے ہیں فوراں سے change نہیں ہوتے slowly slowly تو جو بھی change آتا ہے وہ آہستہ آہستہ آتا ہے اور دیکھیں جو تھوڑا change لے کے آتا ہے اسی میں consistency ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں ایک دن بہت عبادت کر لیے بہت نوافل پڑھ لیے پورا پارہ پڑھ لیے رمضان میں دیکھیں پورے پورے پارے پڑھ جاتے ہیں اس کے بعد قرآن بند اور اوپر سی شیفش میں رکھ دی رہتا ہے یہ consistency اس طرح نہیں آتی consistency کیا آتی ہے تھوڑا عمل کریں لگا تار کریں اور ہر عمل سے پہلے سوچیں یہ میں کیوں کر رہی ہوں یہ میں کیوں کر رہا ہوں at the end مجھے کیا ملے گا ہم ہر بندہ سوچتے ہیں پہلے وہ سوچیں پھر وہ کام کریں تو پھر آپ کی energy جو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی suppose آپ کوئی event organize کہا رہے ہیں suppose ٹھیک ہے تو اس سے پہلے آپ اپنی team کو بٹھائیں اور ان کو سمجھائیں اور خود بھی mind میں clear کریں یہ ہم کیوں کر رہے ہیں to be popular to be famous or to be productive یہ ہم لوگوں کی life change کرنا چاہ رہے ہیں سب سے کیونکہ اگر آپ نے ان کی وہ base ٹھیک کر دی ہے تو پھر آگے سے آپ کا event بہت اچھا ہونے والے انشاءاللہ ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ بھی events کرتے ہیں تو اس میں جو main thing اگر event can't پہ ہمیں اس طرح result نہیں ملا تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے میرا کام motivation کا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری افر لگا دی اللہ کے ہاں ہمارا عجر لکھ دیا گیا تو ہم گھر ہوشی ہوشی آ جاتے ہیں اگر آپ سوچیں نہیں میں اتنی افر کیا میں نے اتنے لوگوں کو invite کیا اتنے فیس بک پہ پورسٹرز اور بینر لگائے اور لوگ نہیں آئے جنہیں آپ نے اپنی ساری expectations لوگوں کے ساتھ رکھی تھی جب آپ پہلے سے discuss کر لیتے ہیں کہ ہمارا aim کیا ہے اس کو organize کرنے کا کہ ہمیں عجر چاہیے اللہ سے ایک بندہ آتا ہے دس اب میں یہاں پہ online ہوں اس وقت مجھے آٹھ سے نو لوگ جو نظر آرہے ہیں جو online ہیں اگر ایک بھی بندہ ہوگا تو مجھے ہی کام کرنا ہے کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں ایک بھی بندگی کے لائف بدل جاتی ہے تو میرا کام لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ہدایت دینا نہیں ہے میرا کام ہے کہ میں بولوں اور لوگوں کو سنجھاؤں اگلا کام اللہ کا ہے تو اللہ آپ کام کریں اللہ اسے برکہ ڈالے گا آپ کا کام یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کتنی آڈینس ہے آپ کا کام ہے آپ نے کام کیا آپ نے لوگوں کو بتایا آپ نے لوگوں کو invite کیا یہ آپ کا کام تھا اب آپ کا کام ختم ہو گیا اب آپ نے wait کرنا ہے کتنے لوگ آتے ہیں کتنے لوگ seek it and that's it دیکھیں اگر ایک بھی بندہ وہاں پہ سیکھ کے گیا ہے نا اس کے بعد آپ کو نہیں پتا اس کی پوری نسل صدر جائے سپورز اگر میں نے کہیں سے جو ہے وہ حاصل کیا ہے education حاصل کیا ہے وہ ایک انسان تھا لیکن اس کو کیا پتا اس کا صدقہ جاری ہے آج کہاں کہاں جا رہا ہے میری teacher تو ان کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہ بات بتائی تھی تو میں یہ بولی ہوں تو وہ کہتی ہیں یہ بات تو میری لئے صدقہ جاری ہے اور ان کی آنکھوں میں تو چمک ہوتی آپ صرف دیکھیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھیں وہ ککیلے مجھے پڑھا رہی ہیں مجھے کوئی بات بتا رہی ہیں اور میں آگے سے کتنے ہزاروں لوگوں کو یہ بات بتا رہی ہوں اسے فیس بک پہ نہیں جاتی آڈیوز یہ ویڈس اپ پہ تین گروپس بنے ہوئے ہمارے موٹیویشنل آڈیوز کے اور وہاں 200 پلس پلس لوگ ہیں کہ آپ کو نمبرز بتانے کہ یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بات بتا رہی ہوں میں صرفہ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر میری نیت صاف ہے تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا اور اللہ اس کو آگے لے کے جائے گا میرا کام صرف کرنا تو کنسسٹنسی آتی ہے تھوڑا عمل کرنے سے اور اس کی بنیاد ٹھیک کرنے سے کہ مجھے کس سے اجڑ جائے اور میں یہ کس کے لئے کام کر رہی ہوں کس کے لئے کام کر رہی ہوں سم ٹائم آپ کو کوئی اپنی ٹیم میں سے کوئی چھوٹا سا کام مل جاتا ہے اور آپ بہت اداس پریشان ہوتے ہیں کہ میرا کیلبر اس سے بڑا ہے اور مجھے اتنی چھوٹی ڈیوٹی مل رہی ہے تو جیسے ہی آپ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کے لئے کار ہوں تو پھر آپ چلتے ہیں چاہے آپ کو مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک دوائی ایونٹ پر کٹ زیریا میں ڈیوٹی مل کی کہ مجھے کٹ زیریا کی ڈیوٹی کرنی ہے کیونکہ مجھے بچوں کے ساتھ میرا کافی گہرا تعلق ہے اور میرے بچوں کو اندرسٹینڈ کرتی ہوں تو میری جو ہیڈ سی انہوں نے کہا کہ آپ کا سیشن جو ہے وہ ہے اب میں کہوں کہ میں نے تو میں نے تو دیکھنا ہے میں نے تو یہ سارا یہ میں کیسے ایونٹ میس کر سکتی ہوں لیکن میں نے ایسیپٹ کیا اوکے لیکن اللہ تعالی نے میری مدد بھیجی کچھ میرے سینے سٹوڈنٹس آگئے اور انہوں نے ان کو ہینڈل کر لیا اور میں نے پورا ایونٹ ایونٹ ایجوائے کر لیا کیونکہ میں ایک جگہ رکنے والی نہیں ہوں مجھے کیچ کرنا ہر لمحے کو لیکن جب آپ ایسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ہیڈ کا آرڈر ہے آپ کو یہ کرنا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہے تو کنسسٹنسی آئے گی تھوڑے تھوڑے عمل سے لیسٹ بنا لیں دیکھ لیں کہ میں نے آج یہ کام کیا تو کل میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے پرسو بھی یہ کرنا ہے اور لائف میں ہمیشہ کرنا ہے جیسے آپ ایک دعا پکڑ لیتے ہیں سپوز جیسے میری ہمی کی فیورٹ دعا ہے ہسپناللہ ہو انیمل وکیل سو وہ میرے مائنڈ میں کئی ڈرل ہو گیا کہ مجھے مشکل آئی تو میں نے یہی دعا پڑھنی ہے ٹھیک ہے چھوٹے عمل کریں لیکن لگاتار کریں ٹھیک ہو کہ جیسے آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں تو مطلب آپ کو روز پڑھنی ہے نیکس 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 آپ ایک دن پورا رکوب پڑھ لیتے ہیں اگلی دن کچھ بھی نہیں پڑھتے تو کیا فائدہ وہ تو وہ تو دن آپ کا ضائع گیا اللہ کو بھی وہی عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن لگاتار ہو رائٹ تھوڑا عمل کریں لیکن لگاتار کریں اور آپ کی بنیاد بہت شرونگ ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ اور یہ جو نروسنس ہے نا کہ چینج آئے گا کیسے ہوگا کیسے ہم چیزوں کو نا کیلکولیٹ کرتے ہیں اتنے چپٹرز ہیں اتنے گھنٹوں میں ہتم ہو جائیں گے یہ میرا کورس ہے اتنے مہینے لگیں گے اتنے سال لگیں گے اور یہ میرا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا رائٹ ہم نمبرز میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں نمبرز میں نہیں دیکھنا توقل میں دیکھنا ہے اللہ میں فرس ٹیپ لے رہی ہوں میں سٹارٹ کر رہی ہوں برکت آپ میں ڈالنی ہے پھر آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے میں فور یئرز بیک اپنی جو چیزیں جو کچھ کھول کے دیکھ رہی تھی تو اس میں میرا ایک نوٹ نکلا جو میں نے اپنے آپ سے نوٹ لکھا ہوا تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا 2014 اور اس میں میں نے اللہ تعالیٰ سے لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ مجھے آپ اپنی محبت ادا کریں اور میرا توقل اس ٹائپ کی چیزیں تھیں اور آدمی حاصل میں آنکھوں میں آنسوں بھی نہیں کر رہے تھے خوش بھی دی الحمدللہ کہ یہ سب کچھ ہو گیا تو میں نے تو چھوٹا سا سٹیپ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ ادا کر دیا الحمدللہ برادر عارف کا کوشن ہے دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہو جاتا ہے کہ ہمارا اپنے فیٹ پہ اپنی تقدیر پہ کتنا ہاتھ ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ویل بھی دی ہے ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں آپ کے لئے لکھ بھی دی ہیں ٹھیک ہے اب بھی صرف اتنا سوچ لیں کہ اگر کچھ کیونکہ ہم اچھائی میں نہیں پوچھتے ہوتے ہم امیچہ نیگیٹیف سین سے پوچھتے ہیں ہم نیگیٹیف ہو جاتے ہیں اگر صرف ابھی میں آپ کو یہ پوائنٹ دینا چاہوں گی کہ اگر کچھ بھی غلط ہو جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا توڑ بتایا ہے آپ نے کیا کرنا ہے پریشانی میں دعا پڑھنی اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین نعمل بدل اطاق فرمائے اور اس مصیبت میں مجھے ارجر دیں تو وہی چیز جو آپ کے فیٹ میں لکھی ہے سپوس کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہونا ہے وہی آپ کے لئے رحمت کا سبب بن جائے گا سپوس کچھ لوگوں نے اگر مجھ سے غلط کیا تو میں آج اپنے آپ کو بہت زیادہ شکر گزار محسوس کرتے ہیں الحمدللہ کہ ان بیڈ فیزز نے جو میرے تقدیر میں لکھی تھے انہوں نے مجھے رحمت کے قابل بنا دیا اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں نئے دروازے کھول دی تو جب آپ یہ سوچتے ہیں ردیت باللہ رب میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں تو پھر آپ اللہ کی تقدیر پر بھی راضی ہو جاتے ہیں اچھا یہ لکھا ہے مطلب اس میں میرا فائدہ کوئی لوس ہو گیا ہے آپ بھی سوچو اس میں میرا بھلا ہے کیونکہ میرا رب جو ہے نا وہ اللہ ہے ٹھیک ہے نا میرے تقدیر اس لئے والا وہ ہے جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے تو آپ کول ڈاؤن ہو جائیں گے کام ڈاؤن ہو جائیں گے تو یہ تقدیر ہو یہ بہت بڑی چیز آ جاتی ہے آپ صرف اس چیز پر ایمان لائیں کہ جو میرے اللہ نے فیصلہ کرنا ہے وہ میرے ہاتھ میں بہتر ہوگا تو اللہ آپ کو وہ کر کے دکھائے گا بہتر so you have توقل in اللہ this is the greatest part اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ اور اللہ اکنی محبت اور اللہ پر توقل پھر بڑے بڑے پہاڑ آ جائیں